اس حوالے سٹوریج اس حوالے سٹوریج اور کافی ایسی چیزیں جو اس میں نہیں ڈالی ہوئی ہیں یہ پچھتر عرب ڈالر سے سیمیٹی پائپ تر اچھا آپ ذرا سن لیں جو کرزے ہم لے رہے ہیں اور سارے کمرشل کرزے لے رہے ہیں یہ پاکستان کے جو بینکوں سے ہیں وہاں پہ شارٹرم ہوں ہم یہ کرزے لے رہے ہیں مہنگے ترین اور بیرونی کرزے بھی ہم مہنگے لے رہے ہیں چھوٹی سے مثال دوں اور پاکستان کے لوگوں کو صاف ذہر ہے یہ اچھے مثال اس طرح کہ ڈیجیسٹ ہونا مشکل ہے کیونکہ بھارت کی مثال ہے ابھی انڈیا نے ایک انہوں نے ڈیل کیا جپان کے ساتھ مودی صاحب نے پچھلے دو تین دن پہلے انہوں نے بولٹ ٹرین کا استطاع کیا اسے اب ان کے احمد آباد سے لے کے ممبی تک اس کی پانچ سو چھے کلومیٹر کے قریب انہوں نے بنانی ہے بولٹ ٹرین اور دو گھنٹوں میں وہ وہاں پہ پورا سفر وہ تائے کرے گی دو گھنٹے میں پانچ سو کلومیٹر احمد آباد کے قجرات کا کیپٹل لے اس پہ جپان نے کیا کیا ہے جپان نے ان کو سترہ بلین ڈالر کا کرزہ دیا اور زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ پہ زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ سترہ بلین ڈالر انہوں نے دیا اور پانچ سالوں میں جپان ہی بنا کے ان کو دے گا ہم نے یہاں پہ جو چائنہ سے ہمارے سپاہ کے تحت یہ کرزے آ رہے ہیں وہ جناب ہمارے وہ لے رہے ہیں پرسنٹ رس چارجز بھی لے رہے ہیں میرے ایک سوٹ زرائے نے بتایا سو آپ کا سات اور آٹھ پرسنٹ جاتے بنتا ہے آپ تصور کریں کہ سکسٹی سیونٹی بلین ڈالر کا جو آپ لون لے رہے ہیں اس پہ سیونٹو ایٹ پرسنٹ آپ کا ریٹ آن ہے لاہور میں جو ہم نے لیا ہے آپ کی چھپیس کلومیٹر کی اثر وہ ڈھائی ارب ڈالر میں پڑھنے والی آپ کو ڈھائی ارب ڈالر میں کیونکہ اس میں سعود کرزیں ملائیں وہ یہی ریٹ ہے سارے کا سارا اب مجھے سمجھ نہیں آرہی چینیز ہمارے دوست ہیں یہ بلٹ ٹرین ہے وہ آرڈنری ٹرین ہے ہائی سپیڈ ٹرین ہے وہی ہوگی نا تین سو کلومیٹر پر آر کے حساب سے چلنی ہے سوال جی ہے اس کی میں نے بات کی ٹویٹ کیا تو مجھے بڑے لوگ نے سمجھانے کی کوشش کی جناب سٹریٹیجک انٹریسٹ ہیں جو اس کے جپان کے اور انڈیا کے پاکستان اور چینہ سے زیادہ گہری دوستی تو نہیں ہے جپان کی اور اس کی بھارت کی آپ نے سارا روخ ایک ہی سائیڈ پر کر لیا دنیا کے اور مارکیٹ بھی ذرا تھوڑے ایک سپور کر لیں اور جپان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تلوک آتے ہیں اگر آپ کو جپانی اس طرح کا پراجیکٹ اگر پاکستان انہی کمپنی کو دیں جو میں کہہ رہا ہوں رونا ہے پاکستانی کمپنیاں آتی ہیں حبیب رفیق ٹائپ ملک ریاض ٹائپ یہ فلانا ٹائپ اقبال زیڈ ایما یہ سارے کے سارے جو آپ نے کٹھے کیوں جو آکے حملہ آور ہوتے ہیں پراجیکٹ پہ اور پھر یہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے پہنے چار اروپے کے چھوٹے کنٹریکٹ میں سے تین اروپے چینی کمپنی لے جاتی ہے آپ مجھے سمجھایا جائے کن لوگ انہیں نگوشیئیٹ کیا ہمارا چینہ دوست ہم ان کو یہ رہداری دے رہے ہیں یہ گیم چینجر ہے یہ گیم چینجر ہے اگر سیون ایٹ پرسینٹ آپ سعود پہ لا رہے ہیں ذرا امیجن کریں کہ جب آپ کو واپسی کرنی پڑے گی کتنی کرنی پڑے گی اس کا جواب ہمیں دینے کا کوئی تیار نہیں کہ آپ نے کمرشل لون آپ نے نگوشیئیٹ کیا سکسٹی بلین ڈالر کے اس طرح کا بڑا لون آپ کو کنسیشنل ریٹ پہ لینا چاہیے تھا آپ ہمیں مت سمجھیں کہ ان کا سٹریٹیجک انٹریسٹ کیا ہے جپان کے اور انڈیا کے ان کو دعات دیں کہ اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے سیونٹین بلین ڈالر کا لون زیرو پوائنٹ ون پرسینٹ پہ لیں ہیں آپ سکسٹی بلین ڈالر جو ہے آپ جا کے سیونٹ و ایٹ پرسینٹ پہ لیں ہیں ان دونوں میں فرق دیکھ لیں ہمارے جتنی کرپشن ہو رہی ہے جتنا ریٹین پہ یہ پاکستان سے بہر جا رہا ہے یہ عام آدمی یہ فگر سے بھاگ بھی جاتا ہے سمجھتا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اس کو سمجھانے کے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے وہ ایسے کہ کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا آٹھ بلین کے قریب ہو گیا اور آئندہ جو کرزے ڈانے ہیں یہ میرے نہیں ہے شفاق احمد خان صاحب کے بھی ریسنٹی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوزار اٹھارہ تک پندرہ ارب روپے کا ہمارا یہ ڈیفیسٹ آ جائے گا جس پہ امرجنسی میں جلدی میں کرزے لینے ہوں گے اور یہ کمرشل کرزے لیں گے وہ ہم نہیں دے سکے یہ نہیں کہ ہم صرف آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہم اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں گے تو وہ اس سے پہلے اور آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ پانچ سو ملین ڈالر کا یورو کا جو کرزہ عساق ڈار صاحب نے آٹھ پرسنٹ پہ لیا تھا ایٹ پوائنٹ ٹو فائیو اور اس پہ ہم نے چار سو دس ملین ڈالر سو دینا ہے وہ کسی نا کسی وقت دیاب نے ٹیک اپ کرنا ہے انہوں نے کوئی ایکسپانیشن نہیں دی تھی ان سے کہا گیا کہ جناب یہ کیوں لیا ہے جب دنیا میں ریڈ جو ہے بچہ بھی جا کے لے تو پانچ پرسنٹ میں مل جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہم چیک کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں ملے گا آپ نے چیک کرنے میں اس پہ پتہ ہے یہ ریلینس کمپنی ہے انڈیا کی ان کو پتہ ہے کس ریٹ پر ملے انہوں نے آٹھ سو ملین ڈالر اکٹھا گیا یورو بانٹ کے ذریعے فلوٹ کیے ان کو ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ لیا عساق ڈار صاحب ایک سٹیٹ کے لیے گئے ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ لے کے اور پانچ ملین ڈالر لے کے یہ آپ کے پاکستان کے پالیسی میک کر دیں جو اس ملک کو چلا رہا ہے میں ایک ککلی پوائنٹ اٹھ کر دوں کہ انڈیا نے ان کی بیس سالہ انہوں نے جو اپنا اگریمنٹ کیا ہوا تھا ریسنٹلی کیونکہ اس کی قیمتیں دنیا بھر میں بہت نیچے جا رہی ہیں رین گوشیٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسا مرضی یہ اگریمنٹ پکا ہو گیا ہے اس کو رین گوشیٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم آئندہ دنوں والے بتائیں گے آنے والے دنوں میں کہ بنگلہ دیش نے جس ریڈ پہ الین جی لی ہے اور ہمیں یہ الین جی کے اگریمنٹ اوپن نہیں کر رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ سیکرٹ ہے پیپرا اس پہ ابلاہ نہیں ہوتا ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ نہیں ہے یہ جو کمپنیاں ہیں یہ بریٹش کمپنیاں جو کتر میں ہیں صرف کفیل نے ایک لیٹر دیا ہوئے کتری خط ہے جس پہ وہ چل رہی ہیں نہ یہ ٹیمینلز کی اگریمنٹ شیئر کر رہے ہیں نہ یہ الین جی کے کر رہے ہیں سی پیک کا بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں سی پیک کا کچھ نہیں ٹرانسپرنسی رکھ رہی ہیں ہماری صرف یہ خواہش ہے کہ اگر یہ الزامات سے بچنا چاہتے ہیں اوپن اپ کریں ٹرانسپرنسی کریں یہ پرائیم نیسٹر صاحب آپ لندن چلے گئے ہیں وہاں حاضریاں دیں یہاں پارلیمان میں اگریمنٹ کو اوپن اپ کریں کیونکہ الین جی کے ڈائریکٹلی ان چارج گئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ نہ ہو کہ وہ باقی ان سے سبق سیکھیں کہ باقی ایک ہارگ ہو گئے ہیں کرپشن پہ اور پچھلے ساگڈار صاحب یہ کل پر صحب خدیبیا کے اندر پیش ہونے جا رہے ہیں بچے اس دن سے آپ بھی جب پیشیوں میں لگ جائیں تاکہ ہمیں جواب بڑے دنوں سے مانگ رہے ہیں we need those answers give us those answers اور آپ کو دینے پڑے گی یہاں بڑی میتھ ہے آمیر صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے آمیر صاحب خدا نہ خواستے اس ملک کو کچھ ہوا نا یہ لوگ انہیں چارٹر پلین لے کے نکل جانے سب کی پراپلٹیز ان کے پانچ چھ بریازموں میں ان کے پہلی ہوئی ہیں جسے ہم روتے ہیں لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں ہم لوگ انہیں یہیں جینا مرنا ہے آپ لوگ انہیں یہیں جینا مرنا ہے اور ہماری جانوں سے پیسہ نکال کے دیا جا رہے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتے پاکستانی عوام یہاں ٹیکس نہیں دیتے ابھی اس سے بوٹر ویس سے آئی ہوں آپ بھی ہیں پانچ سو اسی روپے میں ٹیکس دیا ہے اور یہ دو سو اسی روپے تھا میرے کل نواز شریف کے آنے سے پہلے دو سو اسی روپے سے آپ اس کو پانچ سو اسی تک لے گئے یہ میں ابھی دیا ہے آپ کے سامنے میں نے اپنا یہاں پہ موبائل فون کا چارجنگ اپلوڈ کروایا اس دن میں نے تین ہزار روپے کے کارڈ مگوئے آیا کتنا ساڑھے ساس سو روپے کٹ کیا اب بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے ٹیکس نہیں لے رہے خدا کا خوف کریں پانچ آپ نے ساڑھے چار سالوں میں دو سو ارہ روپے کا اس عوام سے ٹیکس لیا عامر صاحب اور ٹیکس کی اگینس جو آپ کو فسائلٹیز بل رہی ہیں بات کریں جیسے ملک میں ٹیکس کیوں نہیں دیتا آپ ہر چیز سے ہمارے سانس لینے پہ پانی پینے پہ مچیں جلانے پہ آپ ٹرائیول کرنے پہ کون سے ایسی چیز ہے جس پہ آپ آکے ٹیکس نہیں لے رہے یہ صرف آپ کو موبائل کمپنیز کا ہے آپ ٹرائیول سب سے بڑی جو آپ کو اس وقت یہ پیسہ دینا پڑھ رہے ہیں یہ موٹر ویس پہ کہ آپ کو پانچ سو اسی روپی گریب آدمی کے لیے بنایا ہے گریب آدمی جو کہ پانچ سو اسی روپے اس کا ٹول دے اس کے بعد پانچ سو روپے ایکسٹرہ خرچ کرے کیونکہ یہ لمبی ہے وہ بھی تھے ہزار پندرہ سو روپے بھی گریب آدمی ہے ایک اور ہمیں یہاں پہ آکے اس کے بتاتے ہیں کہ ٹیکس کلچر نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کرمنل ایلیمنٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں ٹیکس کلچر نہیں آپ یہاں نیٹی پرسیٹ انڈریکٹ ٹیکس لے گئے ہیں وہ امیر جن کو ٹیکس دینا چاہیے تھا ان سے نہیں لے رہے ان کو کنسیشن دے رہے ہیں سٹاک ایکسچینج پہ آپ نے کبھی سنے ساگڈار نے ٹیکس لگایا ریزن کے ساگڈار نے خود سٹاک ایکسچینج میں بیٹھ کے اپنے شیئرز لیے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے بڑے بڑے بہت سارے پروپلٹیز کے بڑے بگ ٹیک ان سے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ٹیکسز انہوں وڈرہ کیے ہیں جو بڑے لوگ تھے امیر لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے ان کے لئے ٹیکس کی کنسیشنز ہیں جو غریب لوگ ہیں جو عام چیز ہیں جو ٹیکس میں دے رہا ہوں تو میرے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں یہ کیونسے ہو سکتے ہیں آپ نے کس طرح کا میکنزم بنیا ہویا ہے جو ٹیکسز میں بھی دے رہا ہوں تو میرے جو گھر کام کرتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے ہم مجھ سے ٹیکس نے یہ سب کی یہاں پہ ان کا خون پی رہے ہیں یہ ہم سے بھی لے رہے ہیں اور میرے ملازم جو ہمارے گھر کام کر رہے ہیں یہ ٹیکس جا رہا ہے آمیر صاحب جو لن جی کرونر ہوتے ہیں یہ ٹیکس جا رہا ہے اس کے اقبال زیادہ احمد کی جہ میں جا رہا ہے جن کو لن جی کی ڈیل دیا انہوں نے بھی جو کرمنل تھے جو نیب سے وہ قدر ڈیل کر کے پروون کیسز تھے وہ پیسے دے کے جان چھڑا کہ اقبال زیادہ احمد کو دے رہے ہیں یہ ٹیکس ان کی جہ میں جا رہا ہے ہمارا سارا کٹک ہے یہ داؤد فیملی کراچی کی جہ میں جا رہا ہے انگرو کو دو لاکھ بہتر ہزار پیر ڈیلی کا ہم دے رہے ہیں جنب انگرو کو داؤد فیملی بیٹھ ہی یہاں پہ لہو چوس رہی ہے آپ کا دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر آپ جتنے ٹیکسز ہمارے کٹھے کر رہے ہیں لوگوں پہ لگانے کی بجائے آج تک کوئی ایکسپینیشن نہیں ہے کہ داؤد فیملی کو انگرو کو ڈیلی کا دو لاکھ یہ بہتر ہزار ڈالر کیسے دے رہے ہیں بغیر اونکہ ٹرمینل استعمال کرنے کے بلکل کلاسہ صاحب ٹیکس تو آپ ہم دیکھنے والے سب پوری عوام دے رہی ہیں مگر ٹیکس کن کی جے وہ میرے کہاں پر جا رہا ہے یہ کلاسہ صاحب آپ نے وقوع بھی بتا دیا اس کے ساتھ پروگرام اپنے اختام کو پہنچتا ہے اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں آج تک کوئی اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں